ہائے ہائے یہاں تو تکلیف ہو تو گھرے میں جھگڑے شروع کر دیتی ہیں یہاں تو ذرا سی تکلیف آ جائے تو بھائیوں گھروں میں جھگڑے بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے ذرا سی پریشانی آ جائے تو گھر میں تین سو سترہ بن جاتی ہے اللہ اللہ اگر شوہر کو کوئی پریشانی آئے میری بہنے کام کھول کر سنے اگر میری آباد میری بہنوں تک جا رہی ہو تمہارا شوہر تمہاری جنت ہے گھر میں اگر شوہر کو کوئی پریشانی ہے اپنے شوہر کو تانہ نہ دیا کرو بلکہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے اگر شوہر پریشان ہے تو اسے تانے نہ دو اس کا ساتھ دیا کرو ساتھ میں کھڑے ہو کے کہاں کرو ایمان سے ڈگمگاں مت جانا اگر غربت میں فاقہ بھی ہو تو ہمیں منظور ہے مگر قائم رہنا ایمان پر سبحان اللہ یار اگر یہ بیویاں اور یہ بیٹیاں چاہے نا تو معاشرہ صدر جائے گا اگر بیوی شوہر سے کہہ دے خبردار اگر تو حرام کا کما کے لائے خبردار تو جو بیاز کا کما کے لائے آپ پکاؤں گی نہیں اپنے بچوں کو نہیں کھلاؤں گی خبردار میں دیکھوں کس کا شوہر حرام کا لے آگا کما کے لیکن جب وہ لارا تو یہ کھا رہی ہے اور میاں کھا رہی ہے اور فرمائشہ کر رہی ہے اور لے کے آگا بیوی کہہ دے خبردار اچھا سارا محکمہ منترال لے تو بیوی پہی ہے کھانا یہ پتا گیا حرام جائز نجائز تو یہی لے کا آگا نا مگر پتا کیا کر رہی ہے قیمہ لیا ہے کہ ہاں لے تو آیا ہری مرچے تو آئی نا جاؤ کسی کے کھیت میں دیکھ لو بھائیوں حسنی کی بات نہیں سمجھنے کی ہے کسی کے دیکھو پڑوس کے کھیت میں دیکھ لو شوہر کو مل گیا سنگنل گیا کھیت میں ہری مرچے توڑ لیا پورا قیمہ حرام کر لیا کہہ رہا کھانے پینے کی چوری نے چوری تو کھانے پینے کی یہ حرام خون بنے گا پھر کہہ رہا نماز میں مزہ نہیں آ رہا مزہ آ جائے گا نماز میں کعبے بھی نماز پڑھ لیں مزہ نہ آ رہا حرام کا جو خون بنہ ہوا ہے مزہ کیسے آئے گا حلال کا خون ہوگا تم مزہ آئے گا لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ بیویاں کرا رہی ہیں بیویاں او بیویوں کان کھول کے سنو اپنے شوہروں سے کہتو اگر فاقہ ہو تو منظور ہے مگر حرام کا لقمہ ہمارے گھر میں نہیں لے کے آنا نبی کی بیٹی علی کے گھر میں گئی تو علی کا اپنا مکان بھی نہیں تھا جب نبی کی بیٹی علی کے ہاں بیعا کے گئی نا تو اپنا مکان بھی نہیں تھا دوست کے گھر میں رکھا پیار میں کہیں طلاق دیکھ دی شوہر خوش ہو تو طلاق کیوں دے گا جب نراز ہو بھائیوں تبی تو طلاق دے گا بھائیوں ایسے ہی ہوتا آج تک دنیا کی تاریخ میں ایسا دیکھا گیا تو شوہر بے پناہ بیوی سے خوش ہو گیا اور پھر طلاق دے رہا اور بیوی بھی اپنے شوہر سے بے پناہ خوش ہے پھر طلاق مانگری ایسا کہیں نہیں ہوتا جہاں بھی دیکھا رگڑے جھگڑے میں طلاق ہے دیکھئی اور طلاق کی بات آئی تو ایک بات آج میں آپ کو اور بتا دوں مظفر بھائی توجہ کرنا مفتی صاحب خواہ توجہ یہ بات بتانے کی آپ کو پتہ نہیں ہے میرا میری قوم اس سے ناشنا ہے پتہ نہیں ہے طلاق کبھی دینے کی نوبت آئے تو طلاق پہلے تو دو مت اللہ کو جائز کاموں میں اگر کوئی ناپسند ہے تو طلاق ہی کا کام ہے دو مت لیکن اگر دینے کی نوبت آجائے تو نوجوانوں کان کھول کے سنو اگر دینے کی نوبت آجائے تو صرف ایک بار طلاق دو یہ مت دیا کرو کہ جتنی بھی گولیاں تھی ساری دعو دی تین طلاق کم سے کم تین بار طلاق دے کر رکتا ہے پھر مولدیوں پہ فون پہ فون کرتا ہے کہ مولانا میں نے طلاق دے دی تین طلاق دیئے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب تُس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا تین طلاق کبھی نہیں دیا کرو جو آپ تین طلاق دے کے کرنا چاہتے ہو وہ ایک طلاق سے بھی کام ہو جائے گا اگر کبھی طلاق کی نوبت آئے تو بس ایک طلاق دو ایک طلاق دے کے اگر کبھی تیرا غصہ ختم ہو گیا بیوی کبھی غصہ ختم ہو گیا تو بیوی تیرے نکاح میں پھر سے آسانی سے واپس آ جائے گی اور یہ جو تین طلاق دیتا ہے یہ گردنی کاٹ کے لگ کر دیتا ہے جڑی نہیں سکتا ہے جب ایک گولی میں آدمی مر جا رہا ہے تو پھر پانچ گولی اور مارنے کی کیا ضرورت ہے بھائیوں ایک طلاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک بار طلاق میں بھی طلاق ہو گئی اور طلاق غصہ میں ہوتی ہے اور جب غصہ ختم ہوتا ہے جب دماغ کی جھڑتی ہے تو پھر کہتا ہے یار میرا گھر بگڑ لیا لاؤ مولانا سے مسئلہ پوچھ لو پھر سے یار اسے میرے ساتھ ہی کر دو یہ اکثر ہی ہوتا بھائیوں ہوتا نہیں ہوتا اب مولانا کو پھون کیا تو مولانا نے کہا کتنی طلاق دیو وہ حضرت دی تو بہت تھی تین بار تو کم سے کم دیتا ہے کم سے کمیں تین بار تو وہ سوچتا ہے کہ تین بار سے پہلے طلاق ہی نہیں ہوگی تین بار دینے سے پھر وہ تیرے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی کبھی تجھ سے شادی ہوئی نہیں سکتی قرآن میں ہے حتی تنکیہ زوجن غیرہ پھر دوسرے سے ہی نکاح ہوگا پھر نہیں ہو سکتا اب کسی بھی مولانا کو بلالا اب پھر گھماتا بات پھو وہ حضرت میں نے غصے میں دے دی وہ حضرت میں نے جب طلاق دی تو میری بیوی سن بھی نہیں دی وہ تو آنگر میں دی میں نے اندر ہی دے دی پھر کہتا میں نے تو پھر کیسے بھی تنہیں دے دی اب تو ہو گئی سمجھ رہے ہیں آپ بھائی اس لیے یہ مسئلہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا جو اللہ اس کے رسول کے خاطر اپنا ٹائم تک نہ قربان کر سکے مسلمان تو وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کے خاطر وقت پڑے تو جان بھی قربان کرے وقت پڑے تو مال بھی قربان کرے جو قربان نہیں کر سکتا وہ سچا مسلمان ہی ملتی اسلام قربانیوں کے نام قربانیوں کا ہی دوسرا نام اسلام قربانیوں سے اسلام یہاں تک ملا قربانی کا اکر جذبہ نہیں ہے یار اکر صبح کو وقت کی قربانی نہیں دے سکتے تو مجھے بتائیے کہہ کائیسے ہیں مجھے بتائیے سب کام ہمارے ہو رہے ہیں بیٹا توجہ سے سنو میرے لال توجہ بہت توجہ سے میں بڑے دل سے گفتگو کر رہا ہوں اللہ ہمیں عمل کی توفیق خطا فرمائے لوگوں ہم نے سب کام کر لیا اگر ہمارے پارٹ ٹائم نہیں تھا تو اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں تھا افسوس ہمیں مسلمان کہلانے پہ اپنے آپ پہ شادم آتی ہے سب کچھ بن گئے مگر پک کے مسلمان نہ بن سکے آ تاریخ اسلام اٹھاؤ آگے سے لیکن پیچھے تک میرا ایک جملہ قیج کرنا مسلمانوں کو تاریخ اسلام اٹھاؤ خدا کی قسم جب نبی پہ کوئی ایمان لاتا کلمہ پڑھتا تو میرے نبی نے فرمایا تو نے کلمہ پڑھ لیا پتا ہے محمد کا کلمہ پڑھنے کے بعد کوڑے بھی کھانا پڑھ سکتے ہیں کوڑے بھی کھانا پڑھ سکتے ہیں تو نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے ہو سکتا ہے کہ تجھے کھانا بھی منا ملے فاقہ بھی ہو سکتا کیا تجھے یہ شرط منظور ہے نبی کے غلام کہتے تھے آقا فاقہ ملے تو وہ منظور ہے آقا اب جو ملے وہ منظور ہے ہم نے سودا کر دیا آپ کے ہاتھ پر جب کوئی کلمہ پڑھتا تو نبی فرما دی تجھے بتا ہے محمد کے دامن میں تو آیا ہے لیکن مکہ والوں کی گالیاں بھی سننے کو نہیں سکتی ہیں محمد کے دامن ایک کرم میں تو آگیا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ مکہ والوں کے پتھر بھی ملے تجھے پتھر بھی کھانا پڑ سکتے ہیں محمد کی بارگاہ میں آیا دنیا میں تکلیفیں اٹھانا پڑے گی مگر وعدہ کرتا ہو جب تک جنت میں قدم نہیں رکھوں گا جب تک بخشواتے تجھے جنت نہ دلاتھوں گا مومن کے لئے دنیا قید خانا کیوں چاہتے ہو تم ہر آرام ہمیں دنیا میں ملے سارے آرام بھی متلاش کیا کرو یار وہ زندگی نہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو وہ کوئی زندگی نہیں ہے توجہ کھنا آگا سے لے کے پیچھے تک جس زندگی میں کوئی تکلیف نہ ہو ہے جسے دنیا میں کوئی تکلیف نہ آئے اس کے ایمان کے بارے میں شپ ہے اس کا ایمان مشکوک ہے ایک اللہ والا مجھے بتا دو پوری دنیا کی تاریخ میں ایک اللہ والا چاہیں وہ نبی کیوں نہ ہو جسے تکلیف ہنے آئی ہیں ایک اللہ والا ایک بتا دو ملانا فلا کو بہت بڑا ولی یا وہ نبی گزرے انہیں کوئی تکلیف نہ آئی میرے نبی کو پتھر مار مار کے زخمی کر دیا تھا تائف کے بزار میں تائف کے گھنڈوں نے معلوم ہے آپ کو صحابی کے علاو دین کلیری کو کلیر میں رکنے نہیں دے رہے تھے معلوم ہے آپ کو آپ ذرا تاریخ تو اٹھاؤ بزرگوں کی آپ کو پتا چلے گا کہ جب نبی کا ہو جاتا تو دنیا میں تکلیفیں ملتی ہیں اور اگر کوئی تکلیف نہ آئے تو سمجھ لینا کہ ایمان کمزور ہے شک ہے ایمان میں